یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ایک نئی میمبرشپ کیمپین کا آغاز کریں ابھی بھی پارٹی کے اندر ستائیس لاکھ میمبرز ہیں اس پارٹی کے کوئی پاکستان میں پارٹی نہیں ہے جو اس کے بھی بریب بھی ہو لیکن انشاءاللہ اس تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوگا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں عمران خان صاحب جا رہے ہیں تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں وہ بھی پرانے بھی جلسے عمران خان کی ریکارڈ تھے اور نئے جلسے انہی کا ریکارڈ توڑ دیں اور اس کو نظر آ رہی ہے ملک اندر بیداری تو یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے میمبر بننے کا رابطہ نام کی آپ نے ایپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو ہواوے پہ ہو آئی فون پہ ہو گوگل پلے سٹور جو بھی آپ فون استعمال کرتے ہیں اس سے آپ جا کے بڑی آسانی سے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنے میمبر بن سکتے ہیں اسی کے ذریعے آپ تک چیئرمن کے اور پارٹی کے پیغام بھی پہنچائے جائیں گے اور ہم میمبر کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ دو رویا کمیونکیشن کا جو ہے وہ نظام موجود ہے اور اس سے ہمیں آسانی ہوگی تاکہ اپنے ہمارے طریقہ انساء کے جو میمبر بنیں گے ان کی رائے جو ہے وہ بھی پارٹی ہی ریشتر تک اور چیئرمن تک پہنچے تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا برپور استعمال کریں گے اور چیئرمن صاحب آپ کو بتا دے ہم نے تو صبح ایسی ٹویٹس کی نہیں صرف بتانے کیلئے کہ ابھی آپ لانچ کریں گے اس سے پہلے ہی چند گھنٹیں کے اندر بیس ہزار نئے ممبر بن چکے ہیں تو انشاءاللہ تالہ یہ جس طرح سے آپ کرچیز کا ریکارڈ توڑتے ہیں تو یا یہ ممبر شیل کا بھی ریکارڈ ٹوٹس نہیں جا رہا ہے تو اب میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ قوم سے ڈریکٹلی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پھر سے آپ آپ کی ساری ٹیم کو جنہوں نے بڑی بینت سے یہ ایپ ڈیویلپ کی ہے اور یہ جو سارا اس کا بڑا دمکہ مشکل پروسس کیونکہ اس میں جب بھی ہم یہ لانچ آج جب لانچ کریں گے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دم روڈ پڑے گا اور اس میں مسئلے آئیں گے لیکن یہ یہ ایک پارٹی کو ادارہ بنانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایکسیس ہے لیکن میں تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان میں ہمارے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے یہ چلتی جائے پارٹی اور یہ پھر ایک ایسا ادارہ ہو جس کے اندر میریٹاکرسی ہو وہ میریٹاکرسی یہاں پاکستان کے اندر اگر ہماری پولٹکس آگے نہیں بڑی تو میریٹاکرسی نہیں ہے فیملی پارٹیز ہیں باپ جناب پرائم منسٹر بن گیا بیٹا چیپ منسٹر بن گیا تو میرے خان میں اور بھی رشتداروں کو ساری جگہ ڈال دے جس طرح اور ملک کے اندر کوئی کسی میں کیپیپیپلیٹی نہیں ہے اور اسی طرح دوسرا بھی خاندان وہ بھی بیٹھا ہوئے سارے رشتدار اندر میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف وہ پارٹی بنے وہ ایک انسٹیٹوشن بنے پاکستان میں جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرٹ دنیا کے اندر جو ملک ترقی کرتا ہے اس کے اندر جو میرٹ کا نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو اسی ترقی کرتا ہے ایک چھوٹی سی ملک ہے نیوزیلنڈ اگر اس کی پچاس لاکھ کی ساری عبادی ہے اگر وہ پاکستان کو کرکٹ میں ہرا دیتا ہے تو بائس کوڑ لوگوں کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہماری جو میرٹ ٹیلنٹ کو اوپر لانے کا وہ سسٹم نہیں ہے یہی پولیٹکس میں ہے کہ وہی خاندان آ جاتے ہیں وہی لوگ جن کی میرٹ ہو یا نہ ہو کیونکہ ان کا کون کا رشتہ ہے اور جو ساری جو بجوہات تھی کہ جمہوریت اوپر چلے گئی اور بادشاہ دیتے سے لے گئی اس کی ساری بجائے میرٹ پہ آ جاتی ہے کیونکہ ڈیموکریسی جتنی بہتر ہو اتنی زیادہ میرٹ آکریسی ہے جو بادشاہد ہے وہ صرف کون کے رشتوں کے پر ہوتی ہے اس لیے وہ پیچھے رہ گئی دنیا میں تو جائنا بھی اگر آج آگے بڑھا ہے تو ان کا جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ شاید ڈیموکریسی سے بھی بیترین ہے ان کی جو کومنسٹ پارٹی سارے ملکہ میرٹ اوپر لیاتی ہے تو ہمارا جو مقصد ہے اس کا نمبر ون میمبرشپ اور پھر اس کے بعد نمبر ٹو تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کی کوشش کریں اور اس ادارے کے اندر پارٹی کے اندر الیکشن کروائی تھے ہم نے واحد پارٹی ہیں جس نے دو دفعہ پہلے بڑا الیکشن کیا اس کے اندر ہمیں بڑے پروگرمز آیا کیونکہ پاکستان میں تو کسی نے پارٹی کے اندر اس طرح کا بڑا الیکشن کروایا نہیں پھر دوسری دفعہ ہم نے کوشش کی لیکن جو ہم نے وہ سوفٹوئر ڈیولپ کیا تھا جب اس کو ازمایا تو پتہ جلا کہ اس کے اندر بہت بڑے پروگرمز ہیں تو پھر ہم نے الیکشن نہیں کیا لیکن ہم نے ڈیٹا کٹھا کیا جس طرح ابھی حصد امتایا ستائیس لاکھ کا ہمارا میمبرز کا ڈیٹا آلریڈی ہے ہمارے پاس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئے رابطہ ایب کے اوپر اب سب میمبرز پر اور جن جنہوں نے پارٹی جوائن کرنی اور خاص طور پر جو پاکستان کی یوتھ ہیں نوجوان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس میں اس پارٹی کے ممبر پر اور وہ اس سے پھر ہم مورڈن ٹیکنالوجی سے بڑی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے تو ہم پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے نیچے حلقوں کے اندر لے جائیں گے ہم نے جب ٹکٹ دینے ہو اس میں ہمارے پاس فائدہ ہوگا ہم ڈبل چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ممبرز کس کو چاہتے ہیں ٹکٹ بلے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک پارٹی کا ہماری دوزار اٹھارہ میں بھی دوزار تیرہ میں بھی ایک بڑے مشکل تھا کہ ایک دم سات سو اٹھ سو ٹکٹ دے اور پھر ہمارے کیا کیسے ویریفائی کریں کہ یہ جو لوگوں کا ہم ٹکٹ دے رہے یہ میریٹ پہ ہے یا نہیں ہے اور ہمیں بڑے پروگلمز آئے ہمیں مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کئی جگہ پڑے غلط ٹکٹ دے کے اپنا نقصان کروایا بہت بڑا ہے تو اب اس سے انشاءاللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا پھر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیں گے ہلکوں کے اندر بھی ہم اپنے پھر میمبر سے ان کی رائے لے لیں گے کہ ہمارے میمبر اور وہ سب سے اپورٹن رائے اپنے میمبر کی ہوگی کیوں آپ کے میمبر سوچ رہے ہوں گے ایک طرح کہ ہم کس طرح کا کینڈڈٹ جاتے ہیں کیونکہ آخر میں تو انہوں نے بورٹ بھی دینی ہے انہوں نے بھی بننا ہے انہوں نے جا کے پولنگ سٹیشنز کو بھی بین کرنا ہے تو ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آگے گا الیکشن لڑنے کا بھی ڈیٹا اپنے کینڈیٹس کی ویریفیکیشن بھی پھر اپنے میمبر کی رائے لینے میں بھی ہم اپنین پولز کر سکتے اپنے تو یہ میں جو ایک آگے دیکھ رہا ہوں کہ موڈن پولٹیکل پارٹی جو کہ ادارہ ہو اس طرف وہ اس طرف پھر ہمارا آہ وہ سفر اس طرف نکل گئے ہم نے بیچ میں کوشش جس طرح میں نے کہا کوشش کی لیکن ہمیں پروبلمز آئے اور پھر ہم کیمپینز میں پھر الیکشنز آ جاتے تو سب کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ اب ہم اس ٹائم کو استعمال کر کے اور جس طرح ہم نے دیکھا آج ہماری پبلک جتنی پروٹسائز ہو گئی ہے یعنی جو آج پبلک کے اندر ایک خودداری کی وجہ سے اپنی قوم جاگ اٹھی ہے خوددار قوم جس کی خودداری کو جگہ دیا ہے تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے خوشائن چیز ہے ملک کے لیے کہ جب قوم پروٹسائز ہو جاتی ہے سب سے بڑا ملک کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قوم نیوٹرل ہو جاتی ہے جب قوم نہ تیتر نہ بڑیر ہو جاتی ہے نہ جب قوم کو رائے حق پر کھڑے ہونے کی اس کے اندر جو جذب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے قوم ختم ہو جاتی ہے جتنی قوم پروٹسائز ہوتی ہے یعنی پروٹسائز کا مطلب کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ اپنی ایشیوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے ملک کی خودداری کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ ایک ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کیلئے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ہی زندہ قوم ہوتی ہے تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم لانچ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سب اس کی ممبرشپ لیں اور ہماری بھی مدد کریں ہم ڈیٹا کٹھا کریں اور ہم اس طریق انصاف کو وہ پارٹی بنا سکیں جو میری چھپی سال پہلے ہوا یہ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں صرف پاکستانی میں ساری میں اوبرسیز پاکستانیز میں ہمارا ماشاءاللہ بہت طریق انصاف مدد اور کی بزیر آئی ہے سپورٹ ہے اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کے ریاکشن دو یہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے وہ اوبرسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے وہ بھی اس پہ آ سکتے ہیں میں صرف ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں کہ اوبرسیز پاکستانیز کو آج یہاں سے کہ اوبرسیز پاکستانیز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا سار سے اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے سٹیٹس کو کی یہ مافیاز کہ کسی طرح اوبرسیز پاکستان کی ووٹ نہ ہو یعنی اگر وہ ووٹ نہ دیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کے پیسے پہ ملکشان رہا اکتیس اربڈ ڈالر کو نہ دیں تو آج ہمارا بلکل ہی دوالیاں نہیں کرتا ہیں اور انہی کو موقع نہیں دیتے فورٹ کا یہ بھی اگزر ہے یہ بھی اگزر ہے یہ بالکل فری ہے سام میں آ رہا یہ سام میں بلکل فری ہے بلکل فری ہے مبارک بلکل فری ہے بلکل فری ہے بلکل فری ہے ہمارے